بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کاسیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرنمید ڈاکٹر کاسیم علی ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جو ایفیسی ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے اس میں استعمال ہونے والے جتنے بھی ایڈیمز ہیں ان کو ہم باری باری ایک سلسلے سے یعنی کہ ایک ویڈیو میں پانچ ایڈیمز ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اور یہ آپ کے لئے بڑے نا آپ کہیں کہ فائدے مند بھی ہوں گے کہ آپ روز پانچ سیکھیں گے ان کی آپ پریکٹس کریں گے اور وہ پریکٹس کرنے سے یا مشک کرنے سے آپ کو وہ یاد رہیں گے میں کوشش کروں گا ان ایڈیمز کے معنی بتاؤں آپ کو ان کی جو ابتدا ہے یا اوریجن ہے وہ بتاؤں اور پھر ہم جو کچھ تین سے چار یا پانچ تک جملے ہیں یا سنٹینسیز ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے جو پہلے پانچ ایڈیم جو انٹر میڈیڈ کی کتاب میں ہیں وہ میں نے لکھ دیا ہے اب ہم ان کو ایک ایک کر کے ان کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں پہلا ایڈیم ہے اے بی سی آف سامتھنگ آر سامون کسی چیز یا کسی شخص کی اے بی سی اے بی سی آف سامون جو ہے یہ اس کے اگر ہم معنی دیکھتے ہیں تو دی اسینشل فیکٹس آر ڈیٹیلز آباؤڈ سامتھنگ کسی چیز کے بارے میں جو ضروری حقائق ہیں یا تفصیلات ہیں ان کو ہم اے بی سی آف سامتھنگ کہتے ہیں اگر ہم نے کسی چیز کی بنیادی چیزوں کو بیان کرنا ہو یعنی بیسکس آف سامتھنگ بیان کرنی ہو تو بھی ہم اے بی سی آف سامتھنگ کا محابرہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں پھر اگر ہم کہیں کہ یہ بہت ہی سادہ علم ہے یہ نالج جو ہے بہت آسان ہے بہت سادہ سہت تو بھی ہم ABC of something کا idiom استعمال کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کے origin کی طرف کہ یہ کیسے استعمال ہونا شروع ہوا تو یہ relate کرتا ہے انگریزی alphabet کے پہلے three letters first three letters of English alphabet جو ہے وہ یہاں سے نکلا ہے انگریزی زبان میں جو alphabet ہیں وہ ABC یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم سکول میں بچوں کو سب سے پہلے ABC سکھاتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو alphabet ہے یا ABC ہے first thing ہے that is start to children جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں یہ پہلی اب چونکہ یہ بچوں کو بنیادی چیز سمجھ کے ہم سکھاتے ہیں یا یہ بہت آسان ہے اس کے بغیر بچہ آگے انگریزی سیکھ نہیں سکتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر زبان نہیں سیکھ سکتا تو جو ہم نے پہلے meanings لیا تھے اس وجہ سے ہم یہ idiom استعمال کر لیتے ہیں دوسرا یہ ہے آپ دیکھیں جو alphabet ہیں یہ تمام جو الفاظ ہیں جو words ہیں ان کے building blocks ہیں building blocks کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی جو بنیادیں ہیں اس کو بنانے والے ہیں جو اس کو تشکیل دینے والے ہیں تو اب یہ اس کی بنیاد ہیں آپ سوچیں کہ ABC کے بغیر کیا لفظ بن سکتے ہیں اور اگر الفاظ نہیں بنیں گے تو کیا جو زبان ہے اس کا وجود برقرار رہے گا تو بالکل بھی نہیں رہے گا تو اس لیے چونکہ ABC جو ہے یہ انگریزی زبان کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں بہت بنیادی ہے بہت آسان بھی ہے سادہ بھی ہے تو ان سبی معنوں میں ہم ABC of something جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں اب ہم ان کے جو sentences ہیں جملے ہیں وہ بناتے ہیں پہلا جملہ ہے اجاز is learning the ABC of painting اجاز پینٹنگ کی ABC سیکھ رہا ہے میں ہر idiom کے سامنے چار سے پانچ جملے دوں گا انشاءاللہ آپ کو جو آسان لگے آپ اپنے امتحان میں وہی لکھ سکتے ہیں Before you can become a doctor you need to know the ABC of science ڈاکٹر بننے سے پہلے آپ کو science کی ABC جاننا بہت ضروری ہے اب ہم ABC تو نہیں کہیں گے اس کا معنی یہ بنے گا کہ ڈاکٹر بننے سے پہلے آپ کو science کی بنیادی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اب یہاں ABC سے مراد کیا ہے بنیادی چیزیں He is keen to understand the ABC of marketing وہ مارکٹنگ کی ABC سمجھنے کا شکین ہے سمجھنا چاہتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ABC جو ہے اس کا مطلب کیا ہے جو بہت ضروری اور بنیادی چیزیں ہیں مارکٹنگ کی وہ اس کے بعد dancing is as easy as ABC اب جیسے ہم ABC of something استعمال کرتے ہیں اسی طرح اس سے ملتا جلتا محابرہ as easy as ABC بھی استعمال ہوتا ہے تو میں نے وہ دے دیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اگر یہ آ جاتا ہے اس جگہ پہ تو آپ اس کو سمجھ بھی سکیں اور اس کا استعمال بھی کر سکیں تو یہاں لکھا ہے dancing اتنی ہی آسان ہے جتنی ABC ABC میں نے آپ کو کہا تھا کیونکہ بہت آسان ہے چھوٹے بچے سب سے پہلے سیکھتے ہی ABC ہیں تو یہ ہمارا idiom ABC مکمل ہوا اب ہم آتے ہیں دوسرے کی طرف a bed of roses bed of roses جو ہے اس کا مطلب ویسے تو بظاہر بنتا ہے پھولوں کا bed پھولوں سے بڑا ہوا آپ تخت کہہ سکتے ہیں تو اس کا معنی ہے ویسے carefree life بغیر پریشانیوں کے زندگی a luxurious situation ایک پوراسائش پورتائش situation اس کے بعد ہے an easy life بہت ہی آسان زندگی پھر ہے highly agreeable position ایک ایسی حالت جس پہ کوئی بھی بندہ رضا مند ہو جائے بہت زیادہ رضا مندانے والی situation an easy and happy existence کسی بھی جگہ پہ یا کسی بھی وجود کا ہونا جو بہت خوش بھی ہو اور بہت آسان بھی ہو تو یہ idiom تب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کی زندگی بہت آسان ہو کسی کا کام بہت آسان ہو کسی کی ملازمت بہت آسان ہو تو ہم تب کہتے ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے وہ bed of roses ہے اس کی job جو ہے وہ bed of roses ہے اس کا امتحان جو تھا سیکھنے کا طریقہ یا academy تھی وہ bed of roses تھی اب ہم آتے ہیں اس کے origin کی طرف اس کا origin جو ہے یہ فرانسیسی لٹریچر جو ہے وہاں سے ملتا ہے 13 سنچری میں یعنی 13 سنچری میں ایک نظم جو ہے فرانسیسی لٹریچر سے ملتی ہے لرومن دلاروز اس کا مطلب ہے bed of roses اس نظم کے اندر کیا ہے کہ جو شائر ہے یا اس نظم کے اندر جو خیالی کردار بنایا گیا ہے وہ خواب دیکھتا ہے اس خواب میں وہ بہت بڑا اور خوبصورت باغ دیکھتا ہے اس باغ کی وہ سیر پہ پہنچتا ہے وہاں دنیا جہان کی نیمتیں ہیں یہ منی تصویر جو ہے نیٹ سے لی ہے یہ وہی ڈپکٹ کر رہی ہے اس نظم کو ہی ڈپکٹ کر رہی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس نظم میں لکھا ہے کہ وہ چلتے چلتے پھر دنیا کی ساری سہولتیں وہاں موجود ہیں اور پھر وہاں پہ پاس جا کے اسے ایک بیڈ نظر آتا ہے اور وہ پھولوں سے بڑا ہے اور اس پہ وہ لیٹتا ہے اسے آپ کہیں کہ ایک سکون حاصل ہوتا ہے تو یہ پوری کی پوری نظم کسی بھی آپ کہیں لبر کی یا کسی پیار کرنے والے کی آپ پور سکون زندگی کو ظاہر کرتی ہے جو وہ اپنے خیالوں میں ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو اسے دنیا کی ہر نعمت جو ہے اس کے پاس موجود ہو تو اس لحاظ سے اس نظم کا نام بیل رومن دیلا روز یعنی بیڈ آف روزز رکھا گیا ہے اس کے بعد کرسٹوفر مارلو جو ہے اس نے اپنی ایک پبلیکیشن میں جو ففٹین نائنٹی نائن میں پبلش ہوئی ہے اور اس کی وفاد کے بعد یعنی ڈت کے بعد ہوئی ہے تو وہ ہے تی پیشونیٹ شیفرڈ ٹو ہیز لف کہ ایک گھدڑیا شیفرڈ کہتے ہیں جو جانوروں کو چراتا ہے جو بیڑوں کو بکریوں کو چراتا ہے تو وہ اس نے لکھا ہے پیشونیٹ پیار کرنے والا محبت کرنے والا چاہنے والا جو بیڑیا ہے ٹو ہیز لف اور پیشونیٹ کا مطلب ہوتا ہے جو جذبے سے بھرا ہوا شخص ہو اس کے بارے میں بھی یہ تصویر میں نے اسی نظم سے ملتے جلتے ایک صفحے سے لی ہے انٹرنیٹ پہ جو دیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں جو ایک چرواہا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے محبوب کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے انداز میں ہیں ان کے پاس بہت خوبصورت آبادیاں ہیں دنیا جہان کا سارا کچھ ہے تو وہاں جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس نظم کے اندر اس پوئیم کے اندر بیڈ آف روزز تو وہاں سے بھی پھر لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا اب ہم بیڈ آف روزز جو ہے اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں اب زندگی جو ہے وہ بیڈ آف روزز نہیں ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی ایسے جملے ڈونڈوں جس میں بیڈ آف روزز ہونے کا ذکر ہو تو بڑی مشکل ہو رہی تھی مجھے ملنی رہے تھے مجھے جتنے بھی جملے مل رہے تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ یہ چیز جو ہے بیڈ آف روزز نہیں ہے یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو پڑھائی ہے وہ بیڈ آف روزز نہیں ہے آپ کی زندگی بیڈ آف روزز نہیں ہے تو ساری چیزیں مجھے بیڈ آف روزز نہ ہونے کے بارے میں ملی ہیں ایک کوئل مائنرز ورخ میں نہیں ہو جو ایک کوئلہ نکالنے والے ہیں کانوں سے زمین کے اندر خودائی کا کوئلہ نکالتے ہیں ان کی زندگی وہ بیڈ آف روزز نہیں ہے ان کی زندگی واقعہ ہی بیڈ آف روز نہیں ہے خوشحال زندگی نہیں ہے ہم یہاں پہ یہ اس کا ترجمہ کریں گے کہ ان کی زندگی خوش زندگی نہیں ہے بڑی سخت زندگی ہے یہ نیچے بیچارے دب کے مر جاتے ہیں ان کو تنخواہیں کم دی جاتی ہیں ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ ان کو صحیح طرح ان پیسوں سے ان کی کفالت بھی نہیں کر سکتے اور کوئلے سے نکلنے والی جو سلفر کی گیسیں ہیں اور مختلف کیمیکلز ہیں ان کی وجہ سے ان کو مختلف بیماریاں حتی کے کینسر تک ہو جاتا ہے ان کے پھیپٹے ختم ہو جاتے ہیں یہ بہت سخت زندگی گزارتے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کو تنخواہ بہت کام ملتی ہے اس کے بعد ہے لائف اس نوٹ آلویز بیڈ آف روزز فار پور غریبوں کے لیے جو زندگی ہے وہ بیڈ آف روزز کبھی بھی نہیں ہے غریبوں کے جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں امیروں کے لیے بھی کوئی امیر لگتا رہا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی زندگی ہو چکی ہے اس کے بعد ہے لائف ان افریقہ is far from a bed of roses جو افریقہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ آسان زندگی سے خوشحال زندگی سے بہت دور ہے is far بہت دور ہے from bed of roses اب اگلا جو جملہ ہے آخری جملہ students students nowadays want to live in a bed of roses without hard work جو student ہیں وہ آج کل کے دور میں بغیر محنت کے آسان یا خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں زندگی خوشحال بنانی ہے تو سخت محنت کرنی پڑے گی اس لئے زندگی جو ہے وہ bed of roses نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ایڈیم کی بہت اچھے طرح سے سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں اگلے ایڈیم کی طرح اگلا ہے اسی کا مخالف ہے bed of thorns and nails جو FSE کی یا intermediate کی بک ہے اس میں bed of thorns ہے لیکن سب سے پہلے bed of nail جو ہے وہ ایڈیم شروع ہوا تھا اس کے بعد bed of thorns استعمال ہونا شروع ہو گیا اس لئے میں نے bed of nail جو ہے وہ بھی ساتھ سلیش ڈال کے رکھ دیا ہے اس کا مطلب ہے یہ بالکل آپ سمجھیں کہ bed of roses کا الٹ ہے life full of difficulties مشکلات سے بری ہوئی زندگی difficult situation بہت ہی مشکل جو حالات ہیں وہ painful life تکلیف دے در سے بری ہوئی زندگی پھر challenging life جس میں ایسی زندگی جس کے اندر خطرات ہی خطرات ہوں مشکلات ہی مشکلات ہوں challenge ہی challenge ہوں اس کے بعد unpleasant life نا خوشگبار زندگی جس سے آپ خوش نہ ہوں ایسی زندگی ان تمام حالات کے لئے ہم ڈیم bed of thorns جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو غریب ہیں ان کی زندگی bed of thorns ہے جو تالبیلم ہیں ان کی زندگی bed of thorns ہے افریقہ میں یا تھرڈ مالک میں یا پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی bed of thorns ہے یہاں میں نے bed of nails آپ دیکھ سکتے ہیں ایک bed ہے اس کے اندر یہ nails لگے ہوئے ہیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوگی ہے یا سنت ہے وہ کانٹوں کے اوپر لیٹا ہوا ہے ایک شخص جو ہے وہ کانٹوں کے اوپر لیٹا ہوا ہے تو اب اس پہ سکون تو نہیں آئے گا نا کانٹوں پہ لیٹنے سے تکلیف ہوگی اگر آپ ان nail والے bed پہ لیٹ جائیں گے تو بھی تکلیف ہوگی مشکلات ہوں گی اب ہم اس کے origin کی طرف جاتے ہیں اس کا origin کوئی خاص origin نہیں ملتا لیکن اگر ہم literature پڑھتے ہیں انگریزی کے عدب کو پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں کہیں ملتا ہے کہ جو پرانے وقتوں میں قیدی تھے جیلوں میں ان کو bed of nails کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور بعض وقت ان کے اوپر باری پتھر رکھ دیا جاتے تھے ان پتھروں کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی ان کے لئے زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ بے سکون ہو جاتی تھی اگر آپ نے سنا ہو پرانے لوگوں سے تو وہ اکثر لوگ پرانے کہتے تھے کہ لوگوں کو سزا دینے کے لئے جو کانٹے دار جاڑیاں تھیں ان کے اوپر لوگوں کو باندھیا جاتا تھا اس وقت چونکہ گوڑے تھے تو گوڑوں کے پیچھے باندھ کے ان کو زمین پہ کھیتوں میں گراؤنڈ میں سڑکوں پہ گھمایا جاتا تھا اور اس سے ان کے جسم زخمی ہو جاتے تھے آپ یہ سمجھیں کہ ان کو پھر لا کے کیکٹس سے بنے ہوئے بیڈ یعنی نیچے کیکٹس ایک پودا ہے جس کے اوپر کانٹے ہی کانٹے ہیں اس کے اوپر اسے پھینک دیا جاتا تھا اب اس نے رہنا وہیں ہے سونا وہیں ہے ایک دن میں وہ بندہ مر جائے گا یا تھوڑے دنوں میں وہ مر جائے گا تو یہ سزا کے طور پر بھی بیڈ آف تھون جو ہے وہ استعمال ہوتے تھے یہ ایک سائیڈ پہ پینٹنگ آگئی ہے تو تقریبا سیونٹین سینچری میں سولہ سو چھاسٹھ عیسمی میں ایک پینٹنگ بنائی گئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا لکھا ہوا ہے سینٹ بینیڈکٹ اون بیڈ آف تھونز ایک صوفی جو ہے عیسائی صوفی ہے پادری ہے اس کو بیڈ آف تھون جو ہے اس کے اوپر لٹایا ہوا ہے اور وہ لٹا ہوا ہے آسمان میں شاید کوئی آسمانی مخلوق ہیں یا فرشتہ انہوں نے بنانے کوشش کی ہے جو اس کو آپ کے کنسول کر رہے ہوں گے کمفرٹ دے رہے ہوں گے سکون دینے کوشش کر رہے ہوں گے نیچے آپ دیکھیں کانٹے دار جھاڑی ہیں جن کے اوپر اسے ڈالا ہوا ہے تو یہ سترمی صدی میں پینٹنگ بنی تو لوگوں نے اس سے یہ محابرہ استعمال کرنا شروع کر دیا اب ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں اس کو سنٹینسیز میں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں ایک شخص جو بیمار ہے اس کی زندگی بہت ہی مشکل زندگی ہے بیڈ آف تھان تو نہیں ہم کہیں گے مشکل زندگی کہیں گے اس کے بعد یہ پروجیکٹ نے ترنڈ انٹو سچ ایک بیڈ آف تھان یہ والا جو میرا پروجیکٹ ہے یہ بیڈ آف تھان اس میں تبدیل ہو چکا ہے اگلا جملہ ہے میری جوب یہ بیڈ آف تھان بن چکی ہے اپنے بیمار بائی کی تیمارداری کرنا یا اس کی کیر کرنا اتنے سالوں تک اپنے بیمار بائی کی آپ کہیں کہ دیکھ بال کرنا اتنے سال دیکھ بال کرنا بیڈ آف نیل جو ہے بہت مشکل جو ہے وہ رہی ہے یا بن چکی ہے مجھے امید ہے یہ ایڈیم آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو اگلے ایڈیم کی طرف جاتے ہیں بلو سٹاکنگ سٹاکنگ جو ہے اس کا مطلب ہے سکولر عالمہ فازلہ بہت بڑی لکھی خاتون میننگ ہم انگریزی میں دیکھیں تو ایک انٹلیکچول اور لٹریری بومن ایک عدبی ذوق رکھنے والی عورت ایڈوکیٹڈ بومن بڑی لکھی عورت ٹھیک ہے اب ہم اگر اس کے اریجن کی طرف کہ اس کی ابتداء ایڈیم کی کہاں ہوئی اوپر میں نے نا سٹاکنگ بنائی ہے ساکس اور جو سٹاکنگ ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ساکس جو ہے وہ آپ کے نیچے ٹکنوں تک آتی ہیں اور جو سٹاکنگ ہیں وہ آپ کے گٹنوں سے اوپر تک ہوتی ہیں اور تھوڑی لمبی ہوتی ہیں یورپ میں اور خاص طور پر یوکے میں عورتیں اس کو بہت زیادہ استعمال کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہیں اس کا اریجن جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں بلو سٹاکنگ سوسائیٹی انگلنڈ تو پلے سوشل گیت تو اس میں کیا ہوا کہ جو بلو سٹاکنگ سوسائیٹی ہے 18 سنچری میں اس میں انہوں نے ایک چھوٹی سی سوسائیٹی بنی یعنی کہ کچھ مردوں نے اور کچھ عورتوں نے جو پڑے لکھے تھے انہوں نے کہا کہ رات کے ٹائم لوگ نا فضول کام کرتے ہیں جیسے آپ کہیں کہ تاج کھیلتے ہیں پلینگ کارڈز یعنی تاج کھیلتے ہیں اور یا گپیں لگاتے ہیں فضول بیٹھتے ہیں ہم نے اس والی بیٹھ جو ہے اس کو ہم نے تبدیل کر دینا ہے کس سے کہ وہاں پڑی لکھی باتیں ہوں گی علم کے مطالق باتیں ہوں گی عدب سے شائری سے تاریخ سے ملکی بہتری کے لیے جو ہے اس کے حوالے سے باتیں ہوں گی اور پھر یہاں پڑی لکھی عورتیں جو ہیں ان کو وہاں پہ شرکت کی دعوت دی جاتی تھی تو ایسے ہوا جو اس سوسائیٹی کی ہیڈ تھی اس نے اپنی ایک دوست کو دعوت دی کہ وہ وہاں آئے ان کے اندر اور وہ بھی شرکت کرے تو اس نے کہا کہ میرے پاس جو سٹاکنگ ہے یہ جو لمبی جرابے ہیں تو یہ جو میں پہن کی آنا چاہتی ہوں یہ خستہ حال ہیں یا خراب ہیں یا ان کا رنگ جو ہے وہ بلو ہے ایسا ہے جو میں پہن کے نہیں آ سکتی اڑا ہوا ٹھیک نہیں ہے تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں تو مہارے پاس جو بھی سٹاکنگ ہے اگر بلو سٹاکنگ ہے وہی پہن کے آ جاؤ تو اس کی دیکھا دیکھی میں دوسری عورتوں نے بھی کہ اس طرح دوسری لوگ عورتوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کپڑے کے چناوے میں مسئلہ نہیں بنے گا تو انہوں نے یہ بلو سٹاکنگ پہن کے آنا شروع کرتی اور بعد میں یہ سوسائٹی کا یہ سیمبل بن گیا علامت بن گئے عورتیں پہن کے یہ آتی تھی تو پھر جس نے بھی یہ پہنی ہوتی تھی اس کو عالمہ فاضلہ یا سکولر یا پڑے لکھی خاتون سمجھا جاتا تھا ہم بلو سٹاکنگ کے جملے کرتے ہیں اوریجن ہم نے پڑھ دیا ہے تو بلو سٹاکنگ کے جملوں میں سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے وہ کسی ایک عالمہ فاضلہ سے بھی کہیں زیادہ ہے دوسرا ہے جو 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 18 سنچری کی 18 سدی کی ایک عالمہ فاضلہ تھی جو کتابوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی اس کے بعد جو تیسرا جملہ ہے میری بہن نے کیمبرج یونیورسٹی سے اپنے ڈگری حاصل کی تب سے ہم اسے بلو سٹاکنگ جو ہے وہ کہتے ہیں یا پڑی لکھی یا عالمہ فاضلہ اب اگلا ایڈیم جو ہے وہ ہے بون آف کنٹینشن بون آف کنٹینشن جو ہے اس کا مطلب ہے فساد کی جڑ لڑائی کی جو ہے وہ مین آپ کہیں کہ ریزن ایک ایسا معاملہ جو مسلسل طور پہ اس کا کوئی ایگریمنٹ نہ ہو رہا ہو جس پہ اتفاق نہ ہو رہا ہو اس کے سورس کو ہم بون آف کنٹینشن کے طور پہ استعمال کریں گے کسی چیز جس کے لیے لڑا جائے اس کو بھی ہم بون آف کنٹینشن کہتے ہیں یعنی کہ آپ کہیں کہ کوئی ایسا معاملہ جس پہ دو فریقین جو ہیں دو پارٹیز جو ہیں وہ سیٹل نہ ہو رہی ہوں رضا مند نہ ہو رہی ہوں جس وجہ سے نہ سیٹل ہو رہی ہوں اس چیز کو ہم بون آف کنٹینشن کہیں گے اب ہم آتے ہیں اس کے اوریجن کی طرف یہ اوریجن جو ہے آپ کہیں کہ جو کتے ہیں ان کی ایک عادت ہے اس سے نکلے ہیں یہ چیز سمجھنے سے پہلے اب شوٹی سی ویڈیو پہلے دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ دو کتے ہیں ان کے سامنے ایک آپ کے ہڈی یا بون پڑی ہے اور اس پہ وہ بونگتے جا رہے ہیں یہ مسلسل ایسے چلتا رہے گا ہو سکتا ہے آپ نے بھی رات کے وقت اس چیز کا تجربہ کیا ہو یا ایکسپیریئنس کیا ہو کہ ساری رات کتے جو ہیں وہ بونگتے رہتے ہیں اور بعض اوقات چھوٹی سی ہڈی پہ یہ کتے جو ہیں وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتے تو اس وجہ سے یہ جو ہے محاورہ نکلا کہ جو کتے ہیں ان کی عادت ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی جو چیز ہے اس پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس ہڈی پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ان دونوں کتوں کے درمیان لڑائی کی جو ہے وہ جڑ ہوتی ہے پاسٹن لیٹرز پبلش ہوئے ہیں فورٹین ففٹی نائن میں یعنی چودہ سو انسٹھ میں پاسٹن لیٹرز جو ہے وہ پبلش ہوئے ان میں بون آف کنٹینشن جو ہے اس کا ذکر ہوا تب سے لوگوں نے اس کو زیادہ استعمال کرنا شروع کیا ہو سکتا ہے یہ محاورہ بہت پہلے کسی گاؤں سے شروع ہوا ہو جس جگہ پہ لوگوں نے دیکھا ہو کہ کتے جو ہیں وہ ہڈی پہ لڑتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو لڑائی کا ذریعہ ہے وہ بھن جائے ایک ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگ ہوں دو ہوں یا زیادہ لوگ اب ہم آتے ہیں اس کے جملوں کی طرف یا مثالوں کی طرف تو سب سے پہلے کشمیر is a bone of contention between انڈیا اور پاکستان کشمیر جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ یا لڑائی کی وجہ ہے ہم دوسری دیکھتے ہیں money is a bone of contention between two brothers دولر جو ہے پیسہ جو ہے وہ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی کی جڑ ہے لڑائی کی وجہ ہے پلائنگ گیم on a new smartphone is a real bone of contention between two sisters دو بہنیں ہیں ان کے درمیان جو آپ کہیں کہ سمارٹ فون ہے نیا سمارٹ فون ہے وہ bone of contention اب سمارٹ فون ایک ہے دونوں بہنیں چاہتی ہیں کہ اس پہ کھیلا جائے after my grandfather died after my grandfather died میرے دادہ ابو کی وفاد کے بعد his will was a bone of contention in the family ان کی وسیعت مردیں پہ کچھ لوگ ان کو وسیعت کر جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو background ہو اس میں دادہ ابو جو ہوں گے انہوں نے کوئی ایسی وسیعت کی ہوگی جس میں کچھ لوگ جو ہیں بیٹے جو ہیں ان کو زیادہ حصہ دے دیا ہوگا کچھ کو کم تو ان کی وسیعت جو ہے وہ لڑائی کا سبب بن گئی تو ہم bone of contention کہاں استعمال کرتے ہیں یہاں پہ دو فریقین کسی ایک چیز سے پیچھے نہ ہٹ رہے ہیں اور اسے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ مسلسل لڑتے جا رہے ہیں